سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضو نفسه و زینت عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدتا باللسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم انی اسالکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد و علی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید شرح نمازوں کے اوقات کا بیان باب نمبر چار باب پانچوں نمازیں گناہوں کا کفارہ ہیں حدیث نمبر تری ہنڈرڈ ان تھرٹی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر کوئی نہر ہو جس میں وہ پانچ ہر روز پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا تم کہہ سکتے ہو کہ پھر بھی کچھ میل کچھ ایل باقی رہے گی صحابہ اکرام نے عرض کیا کیا کہ ایسا کرنا ذرا بھی میل کچھ ایل نہیں چھوڑے گا آپ نے فرمایا کہ پانچوں نمازوں کی بھی یہی مثال ہے اللہ تعالی ان کی وجہوں سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے گویا بتایا اور سمجھایا کیا جا رہا ہے بنیادی طور پر کہ نماز گناہوں کو مٹانے اور گناہوں کا کفارہ ہے حدیث میں جو یہ بات بتائی گئی تو حدیث مبارکہ کا یہ انداز ہے دو انداز جو آپ کی تعلیم کے بہت افیکٹیو ٹولز ہیں کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی نشستوں میں آپ سوالیاں انداز اپناتے ہیں اور دوسری بات آپ مثال سے بات سمجھاتے ہیں مثال سے بات سمجھانا یہ وہ طریقہ ہے جس سے بات زیادہ سمجھ آ جاتی ہے آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے زیادہ سمجھ آ جاتی ہے اور پھر مثال سے سمجھائی بات یاد ذہن نشین ہو کر یاد بھی رہ جاتی ہے اور جو بات سمجھ آ جائے ذہن نشین ہو جائے یاد رہ جائے اس پر عمل بھی آسان ہوتا ہے گویا دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کی تعلیم اور دین کی دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بحصیت مبلغ بحصیت دعائی بحصیت معلم نمونہ کیا ہے کہ آپ اپنی دعوت میں اپنی علمیت کو ثابت کرنا اپنی فصاحت کو ثابت کرنا اپنی برطری کو ثابت کرنا مقصد کبھی بھی نظر نہیں آتا مقصد لوگوں کو بات سمجھا کر قائل کر کے مائل کر کے عمل کی طرف روانہ کرنا مقصد ہے یہ رنگ بہت زیادہ دعوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں نظر آتا ہے تو لہٰذا تمثیل سے بات سمجھائی گئی دوسری بات کتاب علیل میں اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں کہ آپ جو مثال دیتے تھے وہ لوگوں کی روز مرہ زندگی کی ہوتی تھی کوئی دور کی کڑیاں اٹھا کے لانا کئی ایسی مثالیں دے دینا جو لوگوں نے نہ دیکھی نہ سنی نہ وہ جانتے تھے روز مرہ زندگی کے محول میں سے انہی کی زندگی میں سے انہیں کی فہم اور ان کے لیول کی مثال دی جاتی تھی تاکہ بات سمجھ بھی آ جائے اصل میں بات سمجھانا بڑی خلوص اور بڑی تڑپ تھی سامعین کو اور کارعین کو سمجھانے کی یہ تڑپ نظر آ رہی ہے اور اس تڑپ کیلئے پر مختلف طریقے اور ذابطیں اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کا ایک اور اور دعوت کا ایک اور طریقہ کہ آپ حاضرین محفل سے مقاتب کیے جانے والوں سے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سوال بزاتے خود مثال کی طرح تیچنگ اور ایڈوکیشن کا اور لرننگ کا ایک بہت افیکٹیو ٹھول ہے جب ایک پڑھانے والا ایک استاد اپنے شاگردوں سے سوال کیا جاتا ہے تو ایک انٹریکٹیو محول ڈیویلپ ہوتا ہے میوچلی انٹریکٹیو محول ڈیویلپ ہوتا ہے آپس میں ان کا ایک رابطہ ڈیویلپ ہوتا ہے استاد کو جب وہ اپنے تعلیم علموں سے اپنی تعلیم کی نشست کے دوران سوال پوچھتا ہے تو اس سے استاد کو ان کی ذینی حالت کا اندازہ ہو جاتا ہے اپنے مخاطب سامین کی ذینی حالت کا اندازہ جب تک پڑھانے والے کو نہ ہو اس کے خطاب کا انداز درست نہیں ہوگا تو در ٹیچر شد نو کہ اس کے مخاطب کا ذینی لیول کیا ہے اس کا تعلیمی لیول کیا ہے اس کا فہم اس کا ادرات کہاں تک ہے وہ کیا کمپریہنڈ کر سکتا ہے اور کس طرح کمپریہنڈ کر سکتا ہے پڑھانے والے کو اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے دوسری بات اس سے استاد کو اپنے طالب علم کی لاعلمی کے حوالے سے بھی پتا چلتا ہے یہ کیا جانتا ہے اور کیا نہیں جانتا اس کے علم میں کون کون سے سفیرز اور کون کون سے پہلو کی کمی ہے وہ اس کا علم آ جاتا ہے اس چیز کا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ جاننا ضروری ہے تاکہ اس کو تعلیم میں شامل کیا جائے یہ اچھے مولم کی کچھ سفات ہیں اور کچھ انداز ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنی تعلیم کے نشستوں کے دوران اپنا آنے ہیں اب یہ صرف یہی نہیں کہ استاد کو اپنے طالب علموں کے بارے میں پتا چل جاتا ہے طالب علم کو بھی یہ سوال نشستوں میں جب ہوتے ہیں طالب علم کو بھی اپنی علمی کمی کا حساس ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی طالب علم تب تک سیکھنے کی طرف مائل نہیں ہوتا اور سیکھنے کی میند نہیں کرتا جب تک اس کو اپنی علمی کمی کا احساس نہ اچھا کلاس میں یہ پوچھا گیا تھا مجھے تو آتا ہی نہیں تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا علم کی جستجو اور علم کی خواہش اور علم کی لئے میند اور طلب اور طڑب تب ہی ہوتی ہے ایک تو جب علم کی اہمیت ہو جائے اور احساس ہو جائے دوسرہ اپنی علمی کمی کا اطراف ہو جائے تو یہ سوال جواب جو محفل میں کیے جاتے ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ طالب بلم کو اپنی علمی کمی کا احساس اور اطراف ہو اور پھر وہ بہت ہی شوق اور زوق سے اپنے علم کی کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں اب پھر یہ سوال جواب جہاں ایک طرف یہ انٹریکٹیو ہے یہاں پہ بسا اوقات سوئے ہوئے سامعین کو جگانے ہشیار کرنے اور الیٹ کرنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں پرالانگ دے کے صلاح دیتا ہے سوچوں کو کہیں اور لے جاتا ہے یہ بیٹھ کے ہوئے زینوں کو محفل میں واپس لانے کے لیے اور تھپکی ہوئے دیئے ہوئے کانوں کو ذرا سا جھنجوڑ کے جگانے کے لیے یہ میوچل انٹریکٹیو طریقہ ایکار بہت افیکٹیو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں اللہ ہمیں دین کی دعوت اور تبلیغ کی لگن اطاف فرما دے اللہ ہمیں اس کا ذوق اور شوق اطاف فرما دے اللہ اس دعوت اور تبلیغ کا ہمیں اب لطف آنے لگے اللہ تیری باتیں لوگوں تک پہنچا کے ہمیں سرور آنے لگے اور اللہ سنت اور حدیث کے نمونوں کے مطابق معلم بننے کی توفیق اطاف فرما دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سوال کیا اور پھر ساتھی مثال سے بات سمجھا دی اور روز مرات زندگی کی مثال سمجھائی بنیادی بات جو مثال کے ذریعے سمجھائی جا رہی ہے وہ تو دو ٹوک اور حتمی سی بات ہے کہ سمجھانے کا مقصد یا تھا کہ نماز اور نماز کے ساتھ کے سارے معاملات جو ہیں وہ گناہوں کا کفارہ ہیں کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو برائیوں کو لے جاتی ہیں یہ بنیادی طور پر مضمون ہے اس حدیث اور لبے لگا بنیادی طور پر یہی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور نماز کے متعلقات کو ندی نہر یا بہتے ہوئے دریا کے روان پانی سے مثال اور تشبی دی نماز نماز کے متعلقات یعنی وضو نماز اس کو کس کے اس کے ساتھ مثال دی گئی ہے روان پانی ندی نہر دریا بہتے ہوئے پانی کے ساتھ مثال دی گئی ہے اور گناہوں کو میل کچیل کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے نماز اور نماز کے متعلقات کو نہر کے ساتھ تشبیح دی گئی بہتے روان جاری پانی کے ساتھ تشبیح دی گئی اس تشبیح سے ہمیں کیا کیا بات سمجھ آتی ہے جاری پانی نہر کا جاری پانی وضو کے ساتھ کیا کیا نماز کے ساتھ کیسے مماثلت رکھتا ہے ذرا گہرائی سے اس کو سمجھ کر دیکھیں نہروں اور دریاؤں کا پانی آب روان ہوتا ہے جاری ہوتا ہے بہتا جاتا ہے روانی کے ساتھ ایک مومن اپنی نماز میں جو قیفیت جب اللہ کے ساتھ وہ میراج کی قیفیت میں ہوتا ہے تو رب کی ملاقات میں جاری ہو جاتا ہے مومن کی جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو احسان کی قیفیت میں تصور کرتا ہے اسے یوں لگ رہا ہے کہ میں رب سے ہم کلام ہوں پھر اس کی نماز میں بھی ایک روانی آ جاتی ہے ایک بہاؤ آ جاتا ہے تسلسل آ جاتا ہے اور اس کی زبان پر اللہ سے ہم کلام ہونے کا طریقہ جاری ہو جاتا ہے اور یہ انداز آپ کو امام قابہ کی نماز میں ضرور نظر آیا ہوگا آپ قاری صدیس کو نماز پڑھاتے وے دیکھیں حرم میں اور مطاف میں کھڑے ہو جائیں اور مغرب کی نماز کی تلاوت قاری صدیس کرتے وے نظر آتے ہیں تو واقعی لگتا ہے کہ ایک نہر روا ہے قیام میں امام قابہ کی تلاوت واقعی ایک جاری نہر کا تصور دیتی مجھے خود یاد ہیں وہ نماز ہیں واقعی لگتا ہے کہ ایک دریائے جو وہ رہا ہے اللہ کی رحمت کے بہنے کا تصور بھی آتا ہے اور ایسی روانی سے قرآن کی تلاوت کرتے بلکل لگتا ہے اور وہ اتنا خوبصورت سے ان کا آواز کا اتار چڑھا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ ایسے لہریں اور روانی ہیں کہ وہ بہتا چلا جاتا ہے اللہ ہمیں اس روانی سے اپنی نمازوں میں فضاحت اور بلاغت سے قرآن جاری کرنے کی توفیق پیتا فرما دے جب کوئی نہر کوئی دریا بہتا ہے تو اس کی نیچے زمین نرم دن کی حالت پر مرتب ہوتی ہے نماز اور نماز کی ادائیگی اور نماز کا وقت اور نماز سے جڑنا نمازی کا دل نرم کر دیتی ہے ایسے ہے نا دل کی نرمی کا طریقہ پوچھا گیا تھا تو کیا ذکر الہی قرآن کی تلاوت موت کو یاد کرنا تو نماز یہی تو کرتی ہے میرا ذکر کرنا چاہتے مجھے یاد کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو نماز ادا کرو نماز میں قرآن کی تلاوت نماز میں اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی کیفیت یہ سب کیا کرتی ہے موت کو ہی تو یاد کراتی ہے گویا نماز نمازی کے دل کو نرم کرنے کا ذریعہ ہے بالکل جیسے بہتا ہوا پانی گرد و پوش کے محول کو اور زمین کو نرم کرتا ہے ویسے نماز نمازی کے دل کو نرم کرتی ہے اور دل کی نرمی کی علامت کیا ہے دل کی سختی کی علامت حدیث میں دیکھ جہاں دل کی سختی کی اور علامت حدیث سے پتا چلتی ہیں وہاں پر ایک حدیث کی علامت یہ ہے آنکھ کا جامد ہو جانا دل کی سختی کی ایک علامت جو حدیث بتاتی ہے آنکھ کا جامد ہو جانا یعنی آنکھیں جم گئی ہیں بڑے سے بڑی مشکل بڑے سے بڑا سانحہ بڑے سے بڑا کرائسس بڑی سے لیکن ایک مومن جب نماز پڑھتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے حرم کی نمازوں کی قیفیت دیکھی ہے امام قعبہ کی نمازوں کی قیفیت دیکھی ہے صحابہ اکرام کی قیفیت دیکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ کی کی نماز کی قیفیت جانتے ہیں نماز کی حالت میں نبی کی نماز کی قیفیت یہ ہے کہ آم بس وقت نماز میں اتنا روتے تھے کہ ہجکی بند جاتی تھے صحابہ اکرام کا طریقہ نماز میں رونے کا یہ ہوا کرتا تھا کہ اسے لگتا تھا جسے سینے میں کوئی ہنڈیا کھول اور پک رہی ہے یہ رونے کی ہجکی کی قیفیت تو نماز بلکل جاری کرا دیتی ہے آنکھوں کی لڑی بند جاتی ہے جس پر نماز اثر انداز ہو جاتی ہے جاری پانی چاہے وہ نہر کا ہے دریا کا ہے ندی کا ہے وہ جاری پانی کیا کیا کرتا ہے جب نہر میں اور ندی میں پانی جاری ہے تو کچھ پانی جذب ہو جاتا ہے پھر کچھ پانی روانی سے بہتا رہتا ہے یہ بہنے والا پانی کیا کیا کرتا ہے پھر اس کے ساتھ ہم نماز کی مناسبت دیکھیں گے کچھ پانی زمین میں جذب ہو جاتا زیر زمین پانی کے ساتھ مل جاتا ہے کچھ زمین کی سطح پر بہتا رہتا ہے روانی کے ساتھ یہ بہنے والا پانی اردگرد کی زمین سے بہت سی گندگی بہت سی قصافتیں بہت سے عبار علود کو لے جاتا ہے صفائی کر دیتا ہے اور پھر یہ بہنے والا پانی اس دریا یا اس ندی کی تہ میں بہت سے مفید زرخیز مادنیات اور بہت سے قیمتی چیزیں تہ پر بٹھا بھی دیتا ہے اور پھر بہت سا پانی ہوا میں خلول ہو کے ایوپریٹ ہو کے بخارات کی شکل میں اڑ جاتا ہے نماز بھی یہ سب کچھ نمازی کے ساتھ کرتی ہے جہاں نہر کا پانی زمین میں جذب ہوتا ہے وہاں نماز اور نماز کے قلمات نماز کا انداز نماز کا لب و لہجہ نماز کا مغول نماز کے ساری ایکٹیوٹیز بھی مومن کے دل میں جذب ہو جاتی ہیں اور یہ ساری کے ساری نماز کی سرگرمیاں جب دل میں جذب ہوتی ہیں تو اس کو ایمان کی خلاوت محسوس ہوتی ہے اس کو ایمان کی چاشنے اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے جب نماز جذب ہو جاتی ہے ایک نمازی کے دل میں ندی نالوں دریاؤں کا پانی بہتا ہے اور بہتا ہی چلا جاتا ہے مسلسل لگاتار آسانی سے روانی سے سہولت سے اور ثابت قدمی سے ایسے ہی مومن نماز پڑھتا ہے جو عیلت قرر تعین فی صلات کی کیفیت جب ہو جاتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری میری نماز نے میری آنکھوں کی تھنڈک سہولت سے نماز پڑھتا ہے آسانی سے نماز پڑھتا ہے مستقل مزاجی سے نماز پڑھتا ہے اور اس کو زندگی میں پھر اس نماز سے کیا مل جاتا ہے دوام کی عادت مل جاتی عمل میں ہمیشگی کی تربیت مل جاتی جیسے نہر کا پانی روانی کے ساتھ ہمیشگی سے بہتا ہے جاری ساری رہتا گرمی زردی دوفان گرمی جارے ہر موسم میں نہروں کے اندر پانی رہت کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی گھٹ جاتا ہے لیکن مومن اپنی نیکیوں میں پھر دوام حاصل کر لیتا ہے اس بہنے والی نماز کی وجہ سے جب مومن کی نماز جاری ہو جاتی ہے آسانی سے روانی سے سہولت سے مومن اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر ایک اس کو عمل میں استقامت ملتی ہے اس کو ایمان میں استقامت ملتی ہے اور اس کو عمل میں دوام ہمیشگی اور پرسسٹنس اور سٹیڈ فاسٹنس ملتی ہے یہ ہے وہ مواصلت نماز کی روانی اور نہر کی روانی کی یہ نماز کی روانی نماز کی سہولت اور نماز کی ہمیشگی مسلمان کو ثابت قدم بنا دیتی ہے اس کے عمل میں دوام عطا کر دیتی ہے ایمان میں ثابت قدمی اور پختگی اور سٹیڈ فاسٹنس عطا کر دیتی ہے جب نہر کا یا دریاء کا پانی بہتا ہے تو ارد گرد کا کورا کرکٹ گندگیاں زمین سے محول سے اٹھا کر لے جاتا ہے جس جگہ پہ سے یہ نہر بہتی ہے اس زمین کو صاف پاک کرتی جاتی ہے یہی طریقہ نمازی کی نماز کا بھی ہے نماز نماز نمازی کو پاک صاف کر دیتی ہے صاف ستھرہ بنا دیتی ہے اس کا تزکیہ کر دیتی ہے اس کے دل دماغ حواس قول فیل ظاہر بطن سب کو صاف کر دیتی ہے نکھار دیتی ہے نمازی کو ان السلات تنہان الفخشائ وال منقر یہ نماز تمہیں فخش اور منقرات سے روک دیتی ہے دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز کتنی قبول ہوئی جو شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز کتنی قبول ہوئی اس کو دیکھنا چاہئے کہ اس کی نماز نے اس کو فخش اور منقر سے کتنا روکا جس کی نماز نے اس کو فخش اور منقر سے نہیں روکا اس کی نماز نہیں یہ نماز تربیت کر دیتی ہے تذکیہ کر دیتی ہے انفرادی تربیت اجتماعی تربیت انفرادی تذکیہ اجتماعی تذکیہ یاد رکھئے گا یہ جسمانی عبادت بہت سے چیزوں کی تربیت کرتی ہے گندگی کو نکال دیتی ہے ایک فرد کی زندگی کے اندر تکبر کو نکال دیتی ہے تکبر کا تذکیہ کر کے آجزی لے آتی ہے یہ زندگی میں سستی کا تربیت تذکیہ کر دیتی ہے نماز ایک فرد کے اندر سے کیا کیا گندگیاں کیا کیا نا پسندیتا چیزیں نکالتی تکبر سستی قاہلی جس کی سستی قاہلی نہیں نکلی سستی سے نماز پڑھتا نماز نے اس کا تذکیہ نہیں کیا وہ منافق ہے سستی نکالتی ہے قاہلی نکالتی ہے تکبر نکالتی ہے بے قائدگیاں نکال دیتی ہے غیر منظم بے ترتیب زندگی کو منظم اور با ترتیب اور با قائدہ بنا دیتی ہے اللہ کی نافرمانی نکال دیتی ہے سرکشی نکال دیتی ہے شرک نکال دیتی ہے بدتیں نکال دیتی ہے بے حیائی نکال دیتی ہے بے حجاب بھی نکال دیتی ہے اور یعنی فہاشی نکال دیتی ہے اسراف تبزیر نکال دیتی ہے اجتماعی سطح پر آپس کی نفرتیں مٹا دیتی ہے فرقہ واریت کا خاتمہ کر دیتی ہے اونچ نیج نسل ذات برادری تفاخر کو ختم کر دیتی ہے افراد کی بہمی بے خبری اور بے حصی کے رویے کو اکھار دیتی ہے یہ جو مسلم برادری میں ایک دوسرے سے لوگ بے خبر ہیں ایک دوسرے کی تکلیفوں پر بے حصے ہیں کہ رویہ نماز کو کھیڑ کے رکھ دیتی ہے جس کے ساتھ کندے کے ساتھ ملے گا جس کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملے گا جس کو دن میں پانچ دفعہ ملاقات ہوگی اور سب ایک سب میں کھڑے ہوں گے یہ سب کچھ نکال دیتی ہے نماز بے نظم زندگی نکال دیتی ہے بے قائدگیاں زندگی سے نکال دیتی ہے اور آپس کی نفرت مٹا دیتی ہے آپس کے بغز کینے دور کر دیتی ہے بے خوفیاں دور کر دیتی ہے حب دنیا نکال دیتی ہے یہ نماز کے تربیت اور تسکیہ ہے جیسے دریائیں دریائیں اور نہریں بستیوں کو صاف کر دیتے ہیں محول کو صاف کر دیتے ہیں ویسے ہی یہ نماز افراد کی اور معاشرے کی اور بستیوں کا تسکیہ کر دیتی ہے انفرادی اور اجتماعی سطح پر فہرس بناتے جائے یہ فہرس بہت طویل ہے اسی طرح جب آپ نے دیکھا کہ جب دریائیں بہتے ہیں اور دریائیں سے نکلنے والے ندی نالے بھی بہتے ہیں دریائیں جب پہاڑوں سے آتے ہیں تو پہاڑوں پر ان کے تیز پانی کے بہاؤ کی وجہ سے پہاڑوں کے پتھر رگڑ کھاتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے دریائوں کا پانی اپنے ساتھ بہت سے قیمتی مادنیات بہت سے قیمتی انمول خزانے وہ یہ بہتا ہوا پانی ان بلند دریائے اور یہ ندی نالے بہتے ہیں تو یہ خزانے یہ مادنیات دریائوں اور ندی نالوں کی تہہ میں بیٹھ جاتے ہیں تو گویا یہ بہتا ہوا ندی نالوں اور دریائوں کا پانی زمین کی تہہ پر بڑے قیمتی اور بڑے انمول خزانے بٹھا دیتا ہے ان رچ کرتا ہے یہ زمین کو کرتا ہے کہ نہیں کتنی یہ نہروں کی نہروں کی تہہ کی زمین کتنی رچ ہوتی ہے اور کچھ زمین وں کے اندر تو سونہ چاندی کے مادنیات بھی موجود ہوتے ہیں آپ کو پتے کہ وہ سونہ چاندی کہاں سے وہ دریائوں کی اور نیروں کی تہہ پر جو زمین نے اس کی ریت کو چھان چھان کے ہی تو چاندی اور سونہ چاندی دھونتے ہیں اور پھر بہت سے مادنیات بہت سے قیمتی چیزیں یہ دریائے اپنے زمین کی تہہ پر چھوڑ دیتا ہے زخیرے اور زخیروں والے مادے زمین کی تہہ پر یہ دریائے چھوڑ دیتے کونس وغیرہ میں ڈالتے کتنی زرخیص ہوتی ہے اس کے اندر بہت سے زرخیص بہت سے زرخیص چیزیں بہت سے مادنیات اور پھر دریائوں کی تہہوں پر تو موتی مونگے بھی ہوتے ہیں ہیرے جوارات بھی ہوتے ہیں یہی ہیرے جوارات دل کی تہہ پر ایک نمازی کے دل کی تہہ پر نماز بھی یہ سب کو چھوڑ دیتی ہے ان رچ کر دیتی ہے نماز ایک نمازی کے دل کو ہے تو یہ جسمانی عبادت لیکن روحانی عبادات کی ان رچمنٹ نماز دیتی ہے جسمانی عبادت ہے اٹھنا بیٹھنا کھڑے ہونا جھکنا سمٹنا سب کچھ جسمانی عبادت ہے لیکن ان رچ کرتی ہے روحانی عبادت میں تقوی آجاتا ہے فکر آخرت آجاتا ہے اللہ کی محبت آجاتی ہے زبط نفس آسان ہو جاتا ہے صبر شکر ذکر کی تربیت کرتی ہے اور ایک نمازی ان رچ ہو جاتا ہے اللہ سے ملاقات پر توقل اور کنات میں نماز بہت ان رچ کرتی ہے ایک نمازی کے دل کو اگر وہ اکیم السلاطہ کی طرح جاری اور بہتی رہے مومن کا دل ایک نمازی کا دل پھر دور آ رہی ہوں کون کون سی چیزیں کن کن چیزوں میں ان رچ ہو جاتا ہے کون کون سے خزانے یہ نماز اس کے دل میں بٹھا دیتی ہے سبر کے موتی مونگے شکر کے یاقوت اور مرجان توقل اور کنات کے خزانے یہ بہتی ہوئی نمازوں کے پانی مومن متقی کے دل میں ڈال کر بٹھا اور جمع دیتے ہیں تقوی زہد توقل کنات صبر شکر ذکر حلم ضبط نفس جیسا خزانہ اس نمازی کے لئے آسان ہو جاتا ہے یہ بھی یاد رکھئے کہ جب دریاؤں کا پانی کچھ زمین کو سیراب کرتا ہے تو جہاں وہ زمین ذرخیز اور انرچ ہوتی ہے وہاں اس پانی کے سیراب ہونے سے فصل لہلہانے لگتی ہیں ندیاں نالے بہتے ہوئے دریاء زمین کو ذرخیز بھی کرتے ہیں اور فصلوں کو سیراب کر کے خیتیاں لہلہانے لگتی ہیں ان سیراب کیے جانے زمین کے ٹکڑوں پر کلمہ گو کلمہ گو کی زندگی بھی جب نماز کے پانی سے آبیاری کی جاتی ہے تو اس کے جسم کے مختلف آزا پر بھی آمال سوالیہ کی خیتیاں لہلہانے لگتی اکیم السلات آمال سوالیہ کی سیڑھی کو آسان بنا دیتا ہے اسی لئے تو یہ نماز دین کا ستون ہے نماز بنیاد ہے نماز بنیادی رکن ہے نماز دین کا ستون ہے جب یہ نماز ایک مسلمان ایک مومن کے دل ایمان کی آبیاری کرے گی اس نماز کا بہتا ہوا پانی اس کے دل کی تہ پر جاری لحلہانے کا اصل ذریعہ بننا ہے اسلام اور کافر مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے ترک نماز ہے اور پھر آپ کو بتا ہے کہ جب پانی بہتا ہے دریاؤں کا ندی نالوں کا تو سورج کی حرارت کی وجہ سے بہت سا پانی اڑ بھی جاتا ہے ایویپریٹ ہو جاتا ہے بخارات کی شکل میں اسمان کی طرف حلول ہو جاتا ہے ہاں پھر وہ بہران رحمت بن کے بارش بن کے برستہ تو ہے نماز کے بعد کونسی چیز اٹھ جاتی ہے سوا پر اچر اوپر اٹھ جاتا ہے نہر بہتی ہے تو کچھ زمین میں جذب ہوتا ہے کچھ زمین کی سطح پر ٹکتا ہے کچھ زمین پر بہتا ہے کچھ سیراب کرتا ہے اور پھر جب ندی نالے بہتے ہیں تو کچھ اٹھ بھی جاتا ہے نماز کے بعد اٹھنے والی چیز اس کا عجر ہے اور نماز کے بعد اوپر جانے والی چیز دعائیں ہیں نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں سجدے میں قبول ہیں سجدے کے بعد قبول ہیں فرض نماز کے بعد قبول ہیں نماز کی تکمیل کر قبول ہیں یہ وہ ایوپریٹ ہونے والی دعائیں ہیں نمازی کی دعائیں بڑی آسانی سے آسمان میں خلول ہو کر رشی الہی تک پہنچا دی جاتی اور پھر یہ نمازی کی دعائیں بھران رحمت بن کے اس پر اس کے گھر والوں پر بہترین توفہ جو ایک مومن دوسرے مومن کو دے سکتا ہے وہ کیا ہے دعا ہی تو ہے تو نماز کے بعد اٹھنے والے دعا کے بخارات جب آسمان میں غلول ہوتے ہیں تو پھر بارش کی طرح باران رحمت کی طرح اس نمازی پر بھی برستے ہیں اس نمازی کے آنگن پر بھی برستے ہیں اس کے گھر والوں پر بھی برستے ہیں اور جس جس کے لئے اس نے دعا کی ہے بہترین رحمت کا توفہ بن کر وہ ان تمام مسلمان مومنوں پر بھی برستے ہیں دعا کے بعد نماز کی قبولیت زیادہ ہو جاتی ہے ندیا نالے نہرے جس جگہ پہ بہتی ہے وہاں کا محول کیسا ہوتا ہے خوش گوار ہوا کیسی ہوتی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چلتی ہے محول پہ خوش گوار محول موتر بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ دریا سے زمین کی طرف ہوا یں چلتی رہتی ہیں محول کو خوش گوار بناتی رہتی ہیں لوگ دریاؤں پر انٹرٹینمنٹ کے لیے پکنک کے لیے آؤٹنگ کے لیے اس کے خوش گوار محول سے مستفید ہونے کے لیے چاہتے ہیں صحت افضاء مقامات ہیں ایمان کی صحتیابی کے لیے بیمار بیمار دلوں کی شفا کے لیے نماز یہ نماز کی ندی کو اپنے گھروں میں جاری کر دو تمہارے معاشرے تمہارے معاشرے کے اندر جتنی بیماریاں ہیں یہ چھٹ جائیں گی یہ بڑا پرفضہ عمل ہے یہ سکون بھی دیتا ہے دریا کے پاس اور بہتے جھرنے کے پاس بیٹھنا کتنا ریلاکسنگ ہوتا ہے آج گھروں میں فاؤنٹنز بناتے ہیں راکریز بناتے ہیں وہ بہتے ہوئے پانی اور جھرنوں کی آواز ریلاکسنگ ہوتی اور ریلاکسنگ تھرپی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے بہتا ہوا پانی اور بہتے ہوئے پانی کی آواز اس کا نظارہ اس کا view اس کا environment بہت ریلاکسنگ ہے یہی خیفیت نماز دل کی بیماریوں اور روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں علاج کیا ہے سکون کہاں سے ہے کہاں بھٹکتے پھرتے ہو یہ ذکر کا طریقہ اپنا لو اللہ کے آگے جھگ جاؤ تمہارے دلوں کو سکینہ مل جائے گا مطمئن ہو جاؤ گے اور پھر محول خوشگوار ہو جاتا ہمارے پورے مل کی زمین میں سے ہمارا یہ جو ایک پروفنس ہے پنجاب کا پروفنس اس میں پانچ دریاء جاری ہیں ہے نا پانچ دریاء اور دنیا کے کنال سسٹم اور ارگیشن سسٹم میں سے شاید بہترین آپ پاشی کا نظام ہمارے اس پنجاب کے صوبے میں موجود ہے دنیا کے سارے ممالک میں جہاں پہ آپ پاشی کا نظام اور نہری نظام میں ان نظام میں سے one of the best نہری نظام ہمارے اس پنجاب کا ہے کیا صرات ہے ہمارے اس صوبے کی زمین دنیا کی زمین میں سے سب سے زیادہ زرخی زمین میں سے ایک ہے سونا اگلنے والی زمین ہے ایسی ہے کہ نہیں آج عذاب الہی نظر آتا ہے لیکن زمین زمین تو ایسی ہی ہے نا وہ زمین جس پر نہرے رواں ہیں وہ زمین جس پر دریا رواں ہیں وہ آج ایک زرخی زمین سونا اگلتی ہے اس میں قسان ہلکی سی بھی محنت کرتا ہے زرخیز کر دیا جائے تو پھر کیسے عمال سوالیہ کی کھیتیاں اگلے گی یہ زمین کیسے کیسے کلمہ تیبہ کے بیج اس زرخیز زمین کو پہلے سے زیادہ زرخیز بنا کر اولائے کا ہم المفلحون بنا دیں یہاں کے لوگ بڑے زن بڑے منتی ہیں بڑے جفا کش ہیں میرے رحمتیں آئیں گی کتنی عمال سوالیہ کی کھیتیاں سانی سے لہرائیں گی اور کتنی فلا مل جائے گی نتی نالوں کا ہونا صرف مفید نہیں ہے ضروری بھی ہے نماز کا ادا کرنا صرف مفید نہیں ہے فرض بھی ہے فرضیت کے علاوہ کوئی حل ہے ہی نہیں اگر کسی زمین کی کسی علاقے کسی بستی کسی ریاست کی نہریں خوشک ہو جائیں دریاؤں کا پانی اتر جائیں تو کیا ہوتا ہے زمین بنجر ہو جاتی ہے زمین ذرخیزی کھو دیتی ہے فصلیں اگنی بند ہو کے رک جاتی ہیں آبی حیات آبی جانور مر جاتے ہیں زمین بہت سے خزانوں سے محروم ہو جاتی ہے وہ محول گندہ آبی قصیب ہو جاتا ہے اگر کسی معاشرے کسی مسلم گھرانے میں سے نماز کا طریقہ اٹھ جائے تو کیا ہوگا زمیر مر جائیں گے آنکھیں خوشک ہو جائیں گی دل سخت ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ جب زمین سخت ہو جاتی ہے بنجر ہو جاتی ہے تو اس میں کیا آجاتا ہے اس میں دراد پڑ جاتی کریکس دیکھیں کبھی سخت زمین میں اگر کسی گھر کے اندر نماز قیام کا طریقہ اٹھ گیا تو پھر دہرا لیجی برتناک بات ہے دل سخت ہو جائیں گے تعلقات میں دراد پڑ جائیں گی دلوں کے اندر شگاف آ جائیں گے شک کے آجات کے اندر سے نماز اٹھ جائے آنکھیں خوشک ہو جائیں گے دل سخت ہو جائیں گے تعلقات کے اندر تلخی آ جائیں گے مزاج سخت ہو جائیں گے زبانے اور لیج کرخت ہو جائیں گے نرمی حلاوت فلیکس بلیٹی لچک نکل جائے گی اور پھر عمال سوالیہ کی کھیتیاں پھلیں پھولیں گی نہیں نہ حسن اخلاق ہوگا نہ حسن معاملات ہوگا نہ حقوق اللہ ہوگے نہ حقوق اللہ باد ہوگے کہ آج کا محول نظر نہیں آتا خود بھی پڑھ لیجئے اور اپنے ارد و گرد لوگوں کو نماز کے جھکنے کی دعوت دے دیجئے دعوت تمہاری اولادوں کے دلوں اور رویوں میں عمال سوالیہ نہیں اٹھیں گے بڑھیں گے پھلے پھولیں گے اولادوں کی تربیت کرنا چاہتے اولادوں کی تذکیہ کرنا چاہتے ان کو اللہ کے آگے جھکنا سکھا دو ان کو نماز کی پاب اسی لیے تو سات سال کی عمر میں نماز کا حکم ہے تمہارے گھر بنجر نہ ہو جائیں تمہارے گھر کے افراد کے ضمیر نہ مر جائیں ان کا ایمان نہ گھٹ جائے کہیں ان کے عمال افضائش سے رک نہ جائیں دریاؤں کا پانی اگر گندہ ہی ہو جاتا ہے پسافت آ جائے زہر آلود ہو جاتا بس اوقات ہوتا منہ کیا جاتا ہے نا انوارمنٹل پولوشن سے منہ کیا جاتا ہے کہ پانی وغیرہ دریاؤں کے پانی کے اندر زمندروں کے پانی کے اندر پسافتیں زہر وغیرہ فیکٹریز کا یہ نہیں ڈالنے سے منہ کیا جاتا ہے کیوں پانی کے اندر اگر پسافتیں آ جائیں دریاؤں نہروں کا پانی پلیوٹ ہو جائے کنٹامنیٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے فسنیں خراب ہو جاتی ہیں کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں ابھی حیات ضائع ہو جاتی ہے جب نمازوں میں دل نہ لگنے لگے اور نمازوں کے اندر شیطان وسوسوں کا گند ڈالنے لگے جب نمازوں کے اندر شیطان وسوسوں کا فطور ڈالنے لگے اس وقت نفس مردگی کی طرف مائل ہو جاتا ہے عمال سوالیہ کی کھیتی پھر اس نماز کے باز نہیں ہوگتی جس کے اندر نماز کے اندر شیطان اپنے فتنے ڈالنے اور شیطان اپنی اکساہٹوں کا گند ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے نماز بالکل وہ ویسے ہی کیفیت نہروں کے پانی کو جب زخیرہ کیا جاتا ہے جمع کیا جاتا ہے نہروں کے پانی کو دریاؤں کے پانی جمع کیا جاتا ہے روک کے ایک جگہ جمع کر لیا جاتا ہے تو یہ پانی کتنے مفید کام کرتا ہے کہیں پنچکیاں چلاتا ہے کہیں ہائیڈل پاور سٹیشنز کے ساتھ بجلی بناتا ہے قوت کا ذریعہ بن جاتا ہے مفید بن جاتا ہے ٹھہرا ہوا جمع ہوا اکٹھا ہوا پانی معاشرے کے لیے محول کے لیے بڑے مفید مفید اثرات مرتب کرتا ہے جب مسلمانوں کو با جماعت نماز کے لیے اکیم السلات کے لیے ورکع عما اور راقین کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ با جماعت نماز میں حاضر ہونے والے وہ مسلمان مرد معاشرے کے لیے بڑے مفید بن جاتے اہنی دیوار بن جاتے مسلمانوں کا خوف مسلمانوں کا روب مسلمانوں کا دب دب پوری انسانیت کی اوپر ڈالنے والے بن جاتے یہ تو کافروں کے خلاف ایک اہنی دیوار بن جاتے ہیں جو مسلمان جماعت کے ساتھ جڑ جاتے دریاؤں کا پانی اپنا راستہ خود ہی تلاش کر لیتا ہے اور اللہ کے وضع کی یہ راستے پر چلتا چلا جاتا ہے بغیر کسی رکابت کے بغیر کسی دشواری کے جو راستہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس دریاؤ کے لیے مقرر کر دیا دریاؤ کا پانی وہی راستہ تلاش کرتا ہے اور پھر بہتا چلا جاتا ہے اسی راستے پر وہ کسی نے کہا کہ پانی کی طرح بن جاؤ جو اپنا راستہ تلاش کرتا ہے پتھر نہ بنو جو دوسروں کا راستہ روک لیتا ہے یہی کرتا ہے نمازی نمازی کی نماز اس کو سرات مستقیم کا راستہ دیکھنا آسان کر دیتی ہے اور نمازی آسانی سے سرات مستقیم پر خود بھی چلتا جاتا ہے پانی بنتا ہے لوگوں کے راستے کا پتھر نہیں بنتا یہ نمازی نمازی خود بھی اس دریاء کی طرح اس سیل روان کی طرح خود آسانی سے سہولت سے رب کے وضع کرتا راستے پر اس تقامت سے آسانی اور روانی کے ساتھ جاری رہتا ہے نمازی خود بھی چلتا ہے اور دوسروں کو بھی نہیں روکتا یہ ہے نمازی کی شان لیکن اس بہتے پانی کے مقابلے میں پتھر پتھر دل سخت دل بے نمازی کیا کرتا ہے خود بھی نماز سے رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی نماز سے روک دیتا ہے پانی بننا ہے پتھر نہیں بننا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نمازیں ہمارے نمازیں ہمارے سرات مستقیم کے راستے کے حصول کا ذریعہ اور سخولت کا وسیلہ بن جائیں اور آپ کو بتا ہے کہ پانی کے بہاؤ کے اندر بہت سوات اس کاٹ ہے پانی دریا ہے ندی ہے نالہ ہے اس کے راستے میں اگر بڑا سا پتھر روڑوں کو تو پانی بہا کے لے جاتا ہے اور اگر وہ پتھر بہت بڑا بھی ہو بہت مضبوط بھی ہو تو مسلسل بہاؤ اس پتھر کو کاٹ کے ختم کر دیتا ہے یہی نماز کا اجازہ سخت سے سخت دل کو بھی سخت سے سخت دل انسان بھی اگر نماز پڑھتا رہتا ہے نماز قائم کرتا رہتا ہے تو دل کی سختی فائنلی کٹ جاتی ہے ماحول کے اندر اگر نمازوں کے قیام کی نہریں جاری ہیں تو اس گھر کے اندر اگر کوئی سخت سے سخت دل بے نمازی بھی ہے تو انشاءاللہ گرد و پیش کی یہ بہتی ہوئی نہریں سخت دلوں کے دل بھی ضرور کٹنے میں کامیاب ہوں گی بشرت کہ وہ نمازی خود یہ نہرے روا کی طرح کے نمازی بن جائیں جب اردگرد نہریں بہنے لگیں گی تو انشاءاللہ اگر محول میں کچھ سخت دل بے نمازی ہوئے تو یہ بہتے ہوئے نمازی انشاءاللہ ان پتھر دل سخت بے نمازی وں کے دلوں کو بھی کٹنے نرم کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے سرسبز اور شاداب اور مسرور محول چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے اکیم السلات ربی جان لیم اکیم السلات ومن سریت اللہ ہمیں بہتی ہوئی نمازوں کے آب روان سے یہ سارے ہی فیض پانے کی توفیق اتا فرما اور جب نہر بہتی ہے تو فیض عام ہوتا ہے بہتی ہوئی نہر عوام اور خواس میں فرق نہیں کرتی ایک نمازی پھر اپنا فیض پہنچاتا ہے تو پھر اس کا فیض عام ہوتا ہے اچھا جی گناہوں کو میل کچیل سے تشبی دی گئی ہے گناہوں کو میل کچیل سے تشبی دی گئی ہے واقعی گناہ میل کچیل ہی کی طور تو ہے میل بھی گندگی اور گناہ بھی گندگی تو گویا نبی صلی اللہ علیہ نے خوبصورت معاصلت دے کر بات سمجھائی میل کو بھی پانی صاف کرتا ہے اور گناہوں کو نماز صاف کرتی ہے بہت خوبصورت مثال ہے گناہ میل کچیل کی طرح ہے کیا پیغام ملتا ہے اس مماثلت اور اس تمثیر سے میل کچیل جسم پر ہاتھ پر پاؤں پر لباس پر میل کچیل کے آنے کا تعلق ماحول کے ساتھ ہے گندے محول میں رہتا ہے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں گندے ہونے کا امکان زیادہ ہے نا اور اگر ایک شخص ساتھ ستھرے سے محول میں رہتا ہے تو امکان ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں لباس چہرہ میل کچیل سے بچے رہیں گی ایسا ہے نا ایک شخص ہے وہ ایک بند سے کمرے میں کھڑکیاں شیشے پردے آگے کر کے بیٹھا ہے کیا خیال ہے وہ صبح سے شام تک وہ وہ بہاں بیٹھا ہے اور دوسرا کوئلے کی کان میں کام کر رہا ہے یا ایک تندور کا نان بائی ہے یا پھر وہ تارکول کے ساتھ سڑک بنانے والا ہے یا روغن اور کلئی کا کام کرنے والا ہے اب مجھے بتائیں کس کے ہاتھ پاؤں پر اور میل کچیل کا امکان زیادہ ہے محول کا اثر میل کچیل کے ساتھ دیریکٹ لی ریلیٹڈ ہے محول جتنا گندہ ہوتا ہے میل کچیل کا امکان اتنا زیادہ ہوتا ہے محول گندہ ہوگا محول گناہ کا ہوگا محول حرام کاری کا ہوگا محول بدکاری کا ہوگا محول اللہ کی شرک اللہ کی نافرمانی سرقشی خدود اللہ ست تجاوز کا ہوگا تو کس کا امکان ہے گناہوں میں غرق ہو جانے کا امکان زیادہ ہے اپنے محول کا بھی محاسبہ عقیدہ والا اور برا اسی لئے تو سکھایا دوستی اور دشمنی کا پیمانہ سکھایا کیا نا محول ہی تو ہے حدیث نے کیا بتایا تھا کہ ایک اچھے دوست کی مثال ایک خوشبو بیچنے والی کسی ہے جب تم اس کے پاس پیٹھوگے اس کے اچھے محول سے کیا سیکھوگے یا تو وہ تمہیں کچھ خوشبو دے گا اور اگر خوشبو دے گا نہیں تو کم از کم خوشبو پھاکوگے تو سہی اور برے دوست کی مثال ایک بھٹی جھونکنے والی کسی ہے یہ سب محول ہے اور یہ دوستی اور دشمنی کا محول عقیدہ ہے برا اور برا ہمیں سکھاتا ہے برے دوست کی مثال بھٹی جھونکنے والی کسی ہے اگر تم اس کے پاس بیٹھوگے یا تو اس کے اس بھٹی سے کوئی انگارہ کوئی شولہ تمہارے لباس کو جلاتے گا اور اگر ایسا نہیں ہوا تو کم از کم دھوان ضرور پھاکوگے تو گندے اور قصیب صحبت سے بچنا ضرور خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اپنے رشتداروں اپنے عزیز و اقارب کو بھی اپنے محول کو ٹائٹ ریٹ کریں میں کس محول میں اٹھتی بیٹھتی ہوں میں کیسی محفلوں میں آتی جاتی ہوں میری صحبت میری کمپنی میری انوائرمنٹ میری گرد و پیش کا محول کیسا ہے آج کے سبق میں بھی آئے گا اور پہلے سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے کہ اے مومنوں کہ جب تمہارا گزر کسی ایسی محفل سے ہو جہاں اللہ کی آیات کے خلاف بقا جا رہا ہے تو وہاں نہ بیٹھو جس محول میں ہوگے محول گندہ ہوگا تو تمہارے گناہوں کی میل کچیل میں اضافہ ہو جائے گا اسی طرح میل کا تعلق اور جسم ہات پاؤں پر میل کچیل کا تعلق انسان کی اپنی سرگرمیوں کے ساتھ اور اکٹیوٹیز کے ساتھ بھی ہے وہ کیا کر رہا ہے کیا کرتا ہے اس کے ساتھ اس کے میلے کچیلے ہونے کا امکان زیادہ ہے جیسے میں نے آپ پہلے مثال دی جو کاروبار کرتا ہے جو کام کرتا ہے جو اس کا پروفیشن ہے اس کے حساب سے کپڑے بھی زیادہ گندے ہوں گے ایسے ہیں اوفیس میں بیٹھنے والا صبح سے لے شام تک ائر گھر کی تعمیر کے لیے مزدوری کرنے والا ہوگا اسی طرح بچوں کی مثال اگر دوں تو آپ دیکھیں کہ وہ بچہ جو پاؤں پاؤں چلتا ہے وہ زیادہ گندہ اور میلہ کچیلہ ہوتا ہے یا وہ بچہ جو اپنے چاروں بات پاؤں پر کرتا ہے وہ جو کرنے والا بچہ اس کی ماں اس کو دو منٹ کے پہلے ہاتھ دھلا کے لاتی اور پانچ منٹ کے بعد دو ویسے ہی گندہ بھوتنا بن جاتا ہے تو ہماری سرکرمیاں ہماری ایکٹیوٹیز ہمارے رویے میل کچیل کا ذریعہ بنتے ہیں جو جیسا کام کرتا ہے اس کی زندگی کا جو شعبہ ہے اس کی زندگی کا جو ایکٹیوٹی ہے وہ جیسا اپنا قصبے زندگی کر رہا ہے اس کی زندگی کے معاش اس کے بزنس اس کا کاروبار اس کا پروفیشن اس کا جاب اس کے گناہوں یا اس کی نیکیوں کا پیمانہ بنتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص کا فکر معاش اس کا دھندا آپ دیکھیں کہ آج ایک شو بز کا ورلڈ ہے شو بز کا ایک ورلڈ ہے وہاں پہ ہر جگہ نا اچکانہ موسیقی بے حیائی اور یعنی فہاشی اب جس کا فکر معاش اس کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے اس کا گناہوں میں ملوث ہونے کا امکان زیادہ ہے کے نہیں بے حیائی فہاشی کا جو طریقہ اس کی جو ایکٹیوٹیز اس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ اس کے میل گناہوں کے میل کچیل میں اضافہ یا کمی کا ذریعہ بنے گی ہم سب محاسبہ کریں ہماری زندگی کی سرگرمیاں کیا ہے ہمارے فکر معاش کا طریقہ کیا ہے ظاہر ہے جو ایک بنکاری نظام طریقے سے حرام طریقے سے اس کے حلال نہ کمایا کرو تو لہٰذا جو کسی ایسے محول میں ہے جس کی سرگرمیاں ایسی ہیں اس کی آنکھیں بھی گندی ہوں گی اس کے کان بھی گندگی میں ملوث ہوں گے اس کے ہاتھ پاؤں بھی گناہوں کی گندگی میں ملوث ہوں گے پھر اس کے ذریعہ بنتی ان سرگرمیوں کو کاٹنا ہے زندگی سے اکھاڑ کے نکال دینا ہے یاد رکھئے گا رازق میرا رب ہے وہ رب میرا پالنے والا ہے وہ اگر وہ اگر چیڑیا کے بچے کو ایک وہ چیل کے بچے کو جو ایک چیٹان کے اوپر ایک چیل کا بچہ ہے رزق دیتا ہے نا تو اشرف المخلوقات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے افراد کو اور پھر وہ فرق جو اللہ کی رضا کے لئے حجرت کریں گے اللہ کی رضا کے لئے حرام کام کو چھوڑیں گے کیا خیال ہے وہ رازق اس کا رزق تنگ کرے گا اور اگر کرے گا سمندر اپنی ویل مچھلیاں اوگل دیا کرتا ہے سابروں کے لئے اللہ ہمیں توقل اور قنات کے زیورات سے راستہ کر دے یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم پر میل کچیل کا تعلق لباس کے ساتھ بھی ہے جس جسم کے حصے کو لباس ڈھانپ لیتا ہے بتائیں وہ حصہ زیادہ گندہ ہے یا کھلے وے حصے زیادہ گندے ہیں جو حصہ لباس میں کورڈ ہوتا ہے عمومن وہ حصہ باہر سے میل کچیل وہ بار موٹر سائیکل چلاکے کوئی آتا ہے اور اپنا ہاتھ دھوتا ہے تو ایسے لگتا ہے آج کل کنٹامنیٹیڈ محول میں کالا سیا پانی بہ جاتا ہے ہمیشہ unexposed پارٹس کورڈ پارٹس جو ہیں وہ کم میلے کچیلے ہوتے ہیں جو کھلے حصے ہیں جسم کے وہ زیادہ میلے کچیلے گویا لباس اور ڈھانپنے کا بھی میل کچیل کے ساتھ رابطہ ہے یہی تعلق لباس کا اور گناہوں کا بھی ہے یا بنی آدم لقد انزلنا علیکم لباس یعاری سوات اے بنی آدم میں نے تم پر لباس اتارا ہے تاکہ وہ تمہارے قابل ستر حصوں کو چھپائے تو وہ لباس جو ساتر ہے اور وہ لباس جو اللہ کی حقامات کے مطابق ہے وہ بھی گناہوں کی طرف مائل کرنے سے رکاوٹ بن جاتا ہے اگر لباس اللہ کا وضع کردہ لباس ہوگا تو وہ قرآن کی خدود کا لباس گناہوں کے اندر علجنے اور گناہوں کی میل قچیل میں اضافے سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے گا اللہ نے قرآن میں کہہ دیا انہ صلات تنہان الفہشائی والمنکر یہ جو نباس نماز میں ساتر لباس تم پہنتے ہو یہ تمہیں بہت صفحش اور منقرات سے روک لے گا پھر انسان کے جسم پر میل قچیل کا تعلق اس کے رویے اور اس کی کانشسنس اور اس کی پرہیزگاری کے ساتھ بھی ہے کوئی شخص جب بڑا کانشس ہوتا ہے تو پھر وہ میلہ قچیلہ کم ہوتا ہے ایسا ہے کہ نہیں نہاد ہو کے ہم تیار ہو کے کسی شادی پر جانے کے لئے نکلتے ہیں اور ہم خیال رکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے کپڑے گندے نہ ہو جائیں میرے ہاتھ گندے نہ ہو جائیں تو ہم زیادہ گندے ہوتے ہیں یا ہم بے فکر ہو کے جب ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تب زیادہ گندے ہو جاتے رویہ کا طریقہ بھی تو ہے تو لہٰذا میل کچیل کا طریقہ انسان کے دھیان کوشش اور کانشسنس کے ساتھ بھی ہے ماں بچوں کو تیار کر کے لاتی ہیں اس کو پکڑ کے رکھنا یہ گندہ نہ ہو جائے تو لہٰذا دھیان متقی ہوتا گناہوں سے بچ بچ کے رہنے کی کوشش کرتا ہے خصاص سے گناہوں میں ملوث ہونے سے ظاہر ہے اس کے گناہوں سے بچنے کا امکان زاتا ہے اب پھر یہ یاد رکھئے گا کہ صرف صرف اور صرف جسم میلہ نہیں ہوتا بس عقید لباس بھی میلہ ہے صرف اللہ نے قرآن میں حکم دیا صرف جسم میلہ کچھ میلہ نہیں ہوتا ہمارا لباس بھی میلہ ہو جاتا ہے اور اس لباس کی پاکی کا حکم اللہ نے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ سلم کو بھی دیا ہے اپنے لباس کو گناہوں کے دامن اپنے لباس کو اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوے سے بھی بچا کے رکھو لباس کو میلہ ہونے سے بچانے کیلئے قرآن نے کون سا لباس تجویز کیا لباس تقویز اپنے لباسوں کو گندگی سے بچانا چاہتے ہو اپنے لباسوں کو میل کچھ ایل سے بچانا چاہتے ہو تو تقوی کا لباس بہن لو تقوی کا لباس پرہزگاری کا لباس ہے جہاں پرہزگاری ہو وہاں گندگی نہیں آتی ابھی میں نے آپ کو بتایا تقوی کا لباس کون سا ہے ایک تو زیادہ چست نہیں اور دوسرا باریک نہیں جب لباس باریک ہوتا ہے جالی کے دوپٹے میں سے زیادہ گرد و غبار یہی معاملہ باریک لباس کا بھی ہے لباس موٹا ہوگا چست نہیں ہوگا پرہزگاری کا لباس ہوگا اور پھر وہ لباس جو غیر قوموں سے مشابہت رکھے گا اس میں کیا ہوگا غیر قوموں کی مشابہت سے کیا آتا ہے گناہ وہ لباس جو غیر قوموں سے مشابہت رکھے گا وہ لباس بھی گندہ لباس ہوگا وہ لباس بھی مومن کا لباس نہیں ہوگا پھر لباس و تقوی کی اگلی شرط کیا ہے اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے اس میں تقبر نہیں ہونا چاہیے کیوں کیوں کہ اگر لباس میں تقبر آ گیا تو تقبر بزات خود گناہوں کو حسان کرتا ہے اگر اسراف آ گیا تو اسراف لا يحب اللہ اللہ محبت نہیں کرتا اگر لباس میں تبزیر آ گئی کان و اخوان الشیعاتین وہ لباس کی تبزیر کرنے والا وہ شیطان کا بھائی بند بن جاتا ہے تو لباس کو پاک صاف رکھنے کیلئے لباس لباس تقوی کے پیمانے پر ہونا ضروری ہے لباس اور جسم سے میل کچیل دور کرنے کا طریقہ کیا ہے وہی طریقہ گناہ سے صاف کرنے کا ہوگا جسم سے اور لباس سے میل کچیل کیسے دور ہوتی ہے سب سے پہلی بات جب یہ حساس ہو کہ میرا جسم اور میرا لباس گنت ہے بس اوقات بزرگ ہو جاتے آپ کپڑے بدلیں تو وہ ضد کر رہے ہوں نہیں میرا کپڑے تو صاف ہیں ایسے ہوتا ہے نا ماں بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں جاؤ نہ ہالو نہیں امی میں تو صاف ہوں تو کوئی بھی پاک صاف اور کوئی بھی جسم اور لباس کی صفائی کا احتمام کب کرے گا پہلی چیز اس کی گندگی کا احساس ہو گا تب صفائی کرتے ہیں میرے ہاتھ کتنے گندے ہو گی بنا میں نہیں دھوں گی احساس ہو ضروری ہے دوسرا احساس کے بعد اطراف کرنا ضروری ہے مان رہنا ضروری ہے کہ گندہ اور احساس کب ہوتا ہے اپنے سے صاف چیز کو دیکھیں مجھے اپنے گھر کی گندگی کا احساس ہی نہیں ہو گا جب تک میں اپنے سے صاف گھر کو نہیں دیکھوں گی ایسے یہ نا میں نے کبھی صاف کپڑے دیکھ ہی نہیں تو مجھے اپنے گندے کپڑوں کا احساس کیسے ہو گا پھر اس کے بعد اطراف اس گندگی کا ہو ہوگا تو صاف کی طرف چلیں گے اس کے بعد جب احساس بھی ہو گیا اطراف بھی ہو گیا گندگی اور میل کا تو پھر صاف آگلا طریقہ پانی سے دھویا جاتا ہے سابن لگایا جاتا ہے سٹبن اپسٹنیٹ ڈاغوں کو بلیچ کیا جاتا ہے اور بس آقات خوب خوب رگڑا جاتا اور بس آگا ڈنڈے سے اٹھا جاتا ہے ایسے ہی ہوتا نا میل کچیل لباسوں کا اور جسموں کا صاف مینی کیورز کرواتے ہیں پیڈی کیورز کرواتے ہیں کپڑوں کو دھوتے ہیں کیسے صاف ہوتے صاف روشن چمکدار خوبصورت اچھا گناہوں کا میل کو جیل کیسے صاف ہوگا محاسبہ اپنا محاسبہ نیکیوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا نیکیوں میں اپنے سے اوپر والے کو اور گناہوں سے کم والے کو دیکھیں گے تو اپنے گناہ کا احساس ہوگا احساس اپنے محاسبے کے ساتھ ہوگا دوسرا پھر اطراف اطراف ہوگا تو میں بکشش اور گناہوں کو صاف کرنے کی کوشش کروں گی مومنوں کی صف یہ ہے مومنوں کی صف ان کو احساس ہوتا ہے جانتے بوچتے سرار نہیں اطراف کر لیتے گناہوں کا محاسبہ نیکی میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا اور پھر اطراف اور accept اور confession کہ ہاں میں یہ گناہ کا کام کرتی ہو میرے اندر یہ گناہ کی میل کچیل ہے پھر پانی کیا ہوگا ندامت کے آنسو ندامت اور پشیمانی کے آنسو گناہوں کی میل دور کر دیا دیا کرتے ہیں گناہوں کی آگ کو تھنڈا کر دیتے ہیں یہ ندامت کے آنسو بڑی تاثیر ان میں ندامت اور پشیمانی کی آنسو تو جہنم کی آگ کو چہرے پر خیرام کرتے یہ گناہوں کی آگ کو بھی بجھائیں گے یہ شیطان کے بھڑکائے ویسوسہ کو بھی تھنڈا کریں گے اور پھر اس تغفار کے آنسو کے بعد کیا خیال ہے کپڑا کبھی محنت کے بغیر یا ہماری جسم کا میل کچیل ہماری محنت کوشش کے بغیر دور ہوتے چھپ کر کے ویٹ جائیں اور پانی کے نیچے ویٹ جائیں بس نہ جسم کے دھبے نہ کپڑے پھر کوشش پھر ایفٹ پھر سعی پھر محنت کے میز کنا سپاک ہو جاؤ لگتار مجاہدہ لگتار کوشش کبھی کبھی اپنے آپ کو پینلائز کرنے اور سختی کے ساتھ رنگ کٹ بھی ڈالیے تضاب بھی ڈالیے اور یہ لوگوں کی جلی کٹی باتیں بھی انشاءاللہ اس تغفار کے لیے تضاب کا کام کریں گی ایکسپوس ہوں گے تو وہ تضاب آئے گا نا دعوت دیں گے تو جلی کٹی باتوں کا تضاب آپ کی تسکیہ کا ذریعہ بنے گا اچھا یہ تو صفائی کا طریقہ ہو گیا کیا ہم اپنے جسم اور اپنے لباس کی صفائی بس سال میں ایک اپنے کچن کو ہر وقت صاف کرتے اپنے جسم کو ہر وقت صاف کرتے اپنے لباس کو ہر وقت صاف کرتے تو گناہوں کی صفائی ایک کانٹینیوز سامل ہونا چاہیے ہر رات ہر روز ہر خفتے ہر دن ہر جمعے کے جمعے اپنا استغفار اپنا محاسبہ اپنا اصلاح اور اصلاح کا مجاہدہ اچھا یہ یاد رکھئے گا کہ جب کوئی شخص گناہوں کو میل کچیل کو دور کرتا ہے تو اس کے بعد میل سے بچنے کا احساس پھر اس کو صاف رکھتا ہے میل کچیل سے بچنے کا احساس اس کو صاف رکھتا ہے اچھا جی جب کوئی شخص میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے نا دانت گندے رکھے گا تو دانت خراب ہو جائیں گے سکن ہاتھ پاؤں گندے رکھے گا تو ہاتھ پاؤں کے اندر جلد کی بیمار یہاں جائیں گے کھانا گندہ کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا لباس گندہ پہنے گا تو اس کی شورت خراب ہوگی بدنام ہو جائے گا ایسا ہے کی نہیں گندہ میلہ پرانہ گندہ سا بال گندے بال گندے ہاتھ پاؤں شورت خراب ہو جائے گی بدنام ہو جائے گا ڈی فیم ہو جائے گا صفائی مفید ہے صفائی دنیاوی فائدہ بھی دیتی ہے شورت بھی بہتر کرتی ہے نیک نامی کا ذریعہ بھی بنتی ہے عزت کا ذریعہ بھی بنتی ہے عبرو کا ذریعہ بھی بنتی ہے قد افلاح من زکاہ وقد خواب من دساہ جو اپنا تذکیہ کرتا ہے وہی وہی ترقی کرتا ہے فلاح کون پائے جو اپنا تذکیہ کرے جو گناہوں کا میل کچیل دور کرے وہی فلاح پائے سورہ شمس قد افلاح من زکاہ وقد خواب من دساہ جو اپنا تذکیہ کرے گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک ساف کرے گا وہی وہی کامیاب ہوگا وہی فلاح پائے گا سورہ لالا قد افلاح من تذکا وزکا رسم رب بھی فصل بل تؤسرون الحیات الدنیا والا خیرت حیر و آب قا کیا ہے فلاح تو وہی پائے جو اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کرے گا اپنا تذکیہ کرے گا سیلف ریفارمیشن اور ارادکیشن گناہوں کی کرے گا وہ فلاح پائے گا لیکن فلاح کا نسخہ کیا ہے جو اللہ کا نام یاد رکھے گا اور نماز پڑے گا دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح دے گا یہی اپنا تذکیہ کرے گا نماز ذکر فکر آخرت اور یہ سارا کچھ کیسے ملتا ہے نماز اسے ملتا ہے نماز فکر آخرت کی بھی تربیت ہے نماز ذکر الہی کی بھی تربیت ہے اور نماز بذات خود گناہوں کی بکشش اور صفائی کا طریقہ ہے فلاح مل جائے گی اس شخص کو جو اپنا تذکیہ کرے گا نماز کے قیام سے صفائی والے کو فلاح ملتی ہے گناہوں سے باق ہونے والے کو کیا ملتا ہے تحارب تو نصف ایمان بن جاتی ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الطَّوَّابِينَ وَيُحِبُ المُتطَّخِّرِينَ اسے جیسے کہ نسخہ سمجھا گیا تحارب کا اور توبہ کا میل کچیل اتارنے والے پاک صاف رہنے والے اور گناہوں سے توبہ کرنے والے یہ اللہ کے محبوب ہیں سمجھ میں آئے گناہوں کو پاک صاف کرنا اور میل کچیل کو اتارنا یہ دونوں عمل ہیں جو اللہ کو پسند ہے اور یہ نصف ایمان بن جاتے ہیں بہترین خطاکار کون ہوتا ہے خیر الخطائین التوابون خیر الخطائین کون بہترین خطاکار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے اچھا ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نہا دھو کے ساپ ستھرے ہو جاتے ہیں میل کو جیل دور کر کے ہم آجاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے شکر میں فریش ہو گئی ہوں نہا کے میں کتنی ہلکی پھلکی ہو گئی ہوتا ہے نہا کے آنے کے بعد ہم تر تازہ ہو جاتے ہیں فریش ہو جاتے ہیں ریلاکس ہو جاتے ہیں سرور آ جاتا ہے کچھ مطمئن بھی ہو جاتے جب گناہوں کو باگ کریں گے تو کیا ہو گا گناہوں کی بخشش یاد رکھ گا استغفار اور توبہ کے بعد بھی انسان کے آساب ہلکے ہو جاتے ہیں استغفار جس نے استغفار کو اپنی لیے لازم کر لیا اللہ سبحانہ تعالی ہر تکلیف سے نکلنا اس کے لیے آسان کر دے گا یہ گناہوں کی بخشش جو انسان کو ہلکا پھلکا بنا دیتی ہے ترو تازہ کر دیتی ہے مطمئن کر دیتی ہے وزو اور نماز کی وزیلت یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے نماز گناہوں کی بخشش وزو بھی گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ ہے وزو جسم سے گناہوں کو جھاڑتا ہے آزا کو ساف کرتا ہے جب ہم پانی سے آزا کو دھوتے چہرے کو دھوتے تو چہرہ آپ کیا کہتے ہیں نہا دو کے آئیو کتنی چمک رہیو چہرہ اجلا ہو جاتا چمک روشن ہو جاتا فریش حسن بڑھ جاتا ہے بڑی چمک رہیو اب یہ بھی شامپو کر آئیو میں ہوتا ہے نا شامپو کرنے اور صرف نہانے میں بھی ایک فرق ہے چہرہ روشن ہو جاتا ہے خسل کرنے کے بعد تو وضو کرنے کے بعد وضو کے آزا قیامت کے دن چمک گے یہ وضو گناہوں کو جھاڑتا ہے اور یہ روز جس آزا پیسے وضو کا پانی گناہوں کو جھاڑے گا آٹومیٹکلی وہ قیامت کے دن کیسے برائیوں کو نیکیوں میں بدلتی ہے وقت کی پابندی بے ترتیب زندگی میں ربط لاتی ہے بے ربط زندگی میں ربط لاتی ہے بے ضبط زندگی کو ضبط سکھاتی ہے بے قائدہ زندگی کو با قائدہ بناتی ہے فرقہ واریت کو اتحاد میں بدلتی ہے اونچ نیچ ذات پات رنگ نسل برادری کے تفاخر کو مساوات کا رنگ دے دیتی ہے نفرتوں کو محبتوں میں بدل دیتی ہے بے خبری کو خبرگیری کا طریقہ سکھا دیتی ہے جسمانی گندگی کو صفائی اور طہارت میں بدل دیتی ہے غیر ساتر لباس کو ساتر بنا دیتی ہے تکر تکر کو آجزی میں بدل دیتی ہے ریاہ اور اسراف کو سادگی اور توازو سکھا دیتی ہے بے خوفی کو خوف خدا اور تقوی کا رنگ عطا کر دیتی ہے فکر دنیا کو فکر آخرت میں بدل دیتی ہے حب دنیا کو حب الہی بنا دیتی ہے گمراہی کو حدایت اور نافرمانی کو فرما برداری کا طریقہ سکھا دیتی ہے سرقشی کو عطا اور خستاخی کو بندگی بنا دیتی ہے شرک کو توحید قفر کو اسلام کا رنگ سکھا دیتی ہے کافر کو مسلم بے صبر کو سابر بنا دیتی ہے نہ شکر کو شاکر حریص کو قنات توقل کا طریقہ سکھا دیتی ہے بے لگام کے لیے ضبط نفس آسان کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ مزید باران رحمت بن کے برستی ہے عمال سوالیہ کی کھیتیاں لہلہ دیتی ہے جنت کے راستے سرات مستقیم پر چلنا ثابت قدمی سے سہل بنا دیتی ہے ثابت قدمی دوام ہمیش کی کا طریقہ آسان بنا دیتی ہے نماز کون سے گناہ مٹاتی ہے کچھ کے نزدیک کبیرہ سغیرہ دونوں گناہ لیکن اکثریت کی رائے ہے کہ سغیرہ گناہ ہوں ہی کو مٹاتی ہے ان کے نزدیک جو یہ رائے رکھتے ہیں کہ نماز کے ساتھ سغیرہ گناہ مٹتے ہیں ان کے نزدیک ایک جواز ایسے ہے کہ میل ایک ادنا چیز ہے اور نماز میل کو مٹاتی ہے گویا سغیرہ کو کبیرہ کو نہیں مٹاتی امام شیخ الاسلام ابن الحجر فتح الباری میں ایک ایک عمل کرنے والے کے تین مراتب و نماز کے حوالے سے چار حوالے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک شخص جس سے کسی حالت میں گناہ سرزد نہیں ہوا اس حالت ایک شخص نماز سے پہلے اگر اسے گناہ سرزد نہیں ہوا یعنی گناہ مٹانے والا کوئی نہیں ہے اس پیریڈ میں بھی نماز اس پھر کیا ہے یہ نماز اس کے درجات کو بڑھا دے گی لیکن اگر اس پیریڈ میں اس سے کوئی گناہ سغیرہ ہوا ہے تو اس کے سغیرہ ہوئے ہیں لیکن ڈٹائی سے ہوئے ہیں یا قصیر ہوئے ہیں تو ان کو نہیں بخشے گی اگر سغیرہ کبیرہ دونوں ہوئے ہیں اور یہاں بہت سے کبیرہ ہوئے ہیں تو بھی ان کو نہیں بخشے گی لیکن کبیرہ گناہوں کی بخشش کا طریقہ توبہ ہے سغیرہ گناہ نماز ہے اور یہ توبہ کا عمل بھی تو ہم نماز میں اپناتے ہیں کہا ساری نماز استغفار ہی پر تو مشتمل ہے تکبیر کے بعد اللہ کی پاکی اور بڑائی حمد و سنہ کے بعد قیام کے اندر بخشش کی دعائیں رکو میں سبحان اللہ و بحمد اللہ حمد سجدے میں دو سجدوں کے درمیان تشہد میں سلام پہنے سے پہلے سلام پہنے کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور پھر دعا میں بخشش کی دعائیں تو لہٰذا نماز بزاتے خود کبیرہ گناہوں کو نہیں صغیرہ گناہوں کو بخشے گی لیکن نماز کے دوران بخشش کی دعائیں قیام میں شروع کے قیام میں قرآن کے قیام میں رکو میں سجود میں دونوں سجدوں کے درمیان سلام پھیرنے کے بعد کے اذکار میں یہ ساری بخشش نماز کی ان فضیلتوں ان برقتوں اور گناہ کے جھاڑنے کی فضیلت کو سمجھنے اور سمجھ کر اس زندگی میں اپنی نماز کو رائج کرنے اس کی حفاظت کرنے اس کو قائم کرنے اور کروانے کی توفیق قطاب فرما دے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس غدیتنا وحب لنا ملت کا رحمہ انکا انتا وحب سبحان اللہ وم بحمد نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفر ونتوب علیک سبحان ربک رب عزت و السلام لل مرسلين والحمد للہ رب ال آلمين آمین سم آمین